دعا اسلام تیمہ میں زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کل ونیدال حجد ابن اللہ حسنی اسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وآلہ وآلہ فی حاضر حصہ آتی وفی کل سات ولیم وحافظم وقائدم مناصرم ودلیم مائنا حتیات اسکنہم ارزقاتم وطمتیہو فی حاضر حصہ آتی ویلہ وآلہ 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 وآ دعا ہے کہ خالق مالک اللہ کہ پرخلوص محنت خرچہ رجالت لنکر نیاز بادشاہ اپنی پاک بارگاہ دلشت عبود فرمائے تمام نائل احتمام انسلام کہ خرچہ رجالت میرا مالک سب دے رزقی خر و برکت و رضا فرمائے تمام کی توفیقاتی خر و برکت و رضا فرمائے بی مارانو شفائی قلی اتا فرمائے بے اولادانو اولاد اتا فرمائے بے رزقیانو رزق اتا فرمائے بے دھرامو گھار اتا فرمائے رمالک پردے روالہ سے ظہور فرمائے ماما مہدان دے پردے سلامت فرمائے ہر مومن دی عزت محفوظ فرمائے سعدادو گہرے سعداد بزرگا نسائیہ دیر تک سلامت فرمائے جوان بزرگ بچے ماتنی سب نیہ زندگی اندراز فرمائے رمالک مرن دو پہلے سابنو زوالیے کر بلا نصیب فرمائے دعا مانی مسئلہ بیوان سے بلند آواز دنا سلوات زمانے دا دوسرا نام ہے تبدیلی تبدیلی آوے زمانہ بدل دے زمانہ بدل دے زمانہ بدل دے تبدیلی آئے زمانہ بدل دے چودہ سو ساتھ اولے کے ہون تک زمانے بدل دے آئے تبدیلی آنیاں رہی آنیاں کیڑی شہ جڑی نہیں بدلی تے نہ بدلے گی سرینوں کے سنا جو تھی وہ سرداری نہیں بدلی سرینوں کے سنا جو تھی وہ سرداری نہیں بدلی علم تیرا نہیں بدلہ علم داری نہیں بدلی بڑی تبدیلیاں آئیں گزشتہ چودہ سنیوں میں حسین ابنے ابھی تیری آزاد آوین نہیں سر پہ رنگ کر ہاتھ بیٹھو گی ستم ہو جائے گا سر پہ رنگ کر ہاتھ بیٹھو گی ستم ہو جائے گا سر دبا دوگی تو سر کا درد کم ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے زیر ہاتھ بیٹھو گی ستم ہو جائے گا سر دبا دوگی تو سر کا درد کم ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے زیر ہاتھ بیٹھے ہو نہیں سکتا زبر میں جی اور تین مسئلے پڑھیں اور تین مسئلے ہم آس میں پھر تین مسئلے پڑھا رہے سر پہ رنگ کر ہاتھ بیٹھو گی ستم ہو جائے گا سر دبا دوگی تو سر کا درد کم ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے زیر ہرگز ہو نہیں سکتا زبر علم جم میناں میں نکلے گا علم ہو جائے گا علم جم میناں میں نکلے گا علم ہو جائے گا جڑے شیر واسدین کی چار کس نے پڑھے گا اے زلیل شام ہے زینب کے ہاتھوں میں علم اے زلیل شام ہے زینب کے ہاتھوں میں علم اب زبان کھولی تو تیرا سر کلم ہو جائے گا ہے زلیل شام ہے زینب کے ہاتھوں میں علم اب زبان کھولی تو تیرا سر کلم ہو جائے گا سرکاری مسالت مہب علیہ السلام میں باق حدیث ہے اللہ مدینہ کنل میں والی یوں ماں ہو جائے گا کہ میں علم دا شہرہ اور علی اسدا محمد وآل محمد علیہ السلام بھی سجاعت بہادری در ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں جبکہ انعان دی علمی مراست انعان دی اصلی مراست وہ ہے علم خود سرکاری مسالت مہب علیہ السلام فرمایا کہ میرا میرہ علیہ ابن عبی طالب علوم احساب تو احمد سخاوت احساب تو احمد زہد و تقوی احساب تو احمد ریاضت سبت و احمد بہادری سبت و احمد حلم و دربزر کرنے سبت و احمد سرکار فرمایا آلہ محمد احمد علیہ السلام کہ میری احمد سبت زیادہ علم رکھنا لے علیہ ابن عبی طالب حلم و دربزر کرنے سبت و احمد علم دے سرکار ابتدلہ ابنی اپاس اے سرکار دے چچالات بھائی بھی نہیں اور ہاں صحابہ اس دنہ تلک بہت ترجمان و قرآن وہنا فرمایا علم دے کل داس حصے کتنے سارے وہ ہیں اے کتنی ہوں کل داس حصے جنابی چون نو حصے مرشد علی نو ملے علم دے کل داس حصے جنابی چون نو حصے مرشد علی نو ملے ایک حصہ مخلوق نو تقسیم ہویا لطف علی گالے او سے حصے بھی چون بھی آدھ پر مرشد علی نو ملے یعنی کہ ٹوٹرہ ساڑھے نو حصے مرشد علی نو ملے مرشد علی نو ملے ہاں ہاں حضور کس گل کوئی دیکھ کے پڑھ کے جدو بھی گلی آنا دی اپنا انترے ہیں جاندے کہ کائنار دا بادشاہ تے دو حصر تاں دے لیچ دو حصر تاں دے لیچ دو حصر تاں جترا میرے گول کے لائیں میرے گول کی سے پوچھے آتوا جیڈا بٹا میں سخی ہے میرے گنتی سے منگی ہے کریم آہا ماشاہ آہا جیڈا بٹا میں کریم ہے آہا سباہ میرے گنتی سے منگی ہے علیب نے بتا لے کہ سباہ مان سن کیا ہو سکتے کہ ایسی وہ سکولہ جب نہ نہ لیں کہ جیڈا صفات اللہ نے صفات ایک واقعی یاد آئی کیسے پیڑ دے ایک مولی ساوائے کہ وہ مرشد علی دی بڑی تعریف کرتے ہیں اہل سنت و جمعہ اسے پیڑ دا ایک نمضہ آئی تو شیعہ آئی وہ ساکر مولی سانچونہ لانتے دنی یہ کردھا مولی صاحب نے چیک کری یہ فرماد ذہنے سے رکھنا ہے نام دین اطریق میں واری ہو وہ نہ انجھے پنچائیت پر یا اپٹھی کر لیں بندے جبہ ہوگے مولی صاحب نے تشریف لائے نمبردار صاحب نے تشریف لائے نمبردار صاحب آگیا مولی صاحب ساڑھے عقیدے دے مطابق جبریل امین علیہ السلام پاک نبی دی بارگاہ دے جو بارہ ہزار دفع ہیں اور انہی دفعہ مرشد علی دے کھول ہے یہ تو آڑا اسے متعلق دی گیا مولی صاحب آگیا نمبردار صاحب نے تشریف لائے نمبردار صاحب نے تشریف لائے جبریل رسول دے کھول بارہ ہزار دفع ہیں اور انہی دفعہ مرشد علی دے کھول ہے مگر میرا کیتا ترائید تو مختلف سی میں ادا کہ کر جبریل لبی دے کھول بارہ ہزار دفع ہیں تو چبھی ہزار دفعہ مرشد علی دے کھول ہے انہا کہا کس طرح مزار کرو انہا کہا جسا مرشد تفرمان نہیں سنے آن انہا مدین اندلل میں مہاری ہوا باب آہا کہ میں علم دشہ آنا اور علی اسدہ دروازہ ہے جبریل آونا بھی دروازے اللہ ہی کیا بھی دروازے اللہ ہی کیا بھی دروازے اللہ ہی یعنی بارہ ہزار دفعہ ہندی بار ہی بارہ ہزار دفعہ جانیے ہو ہیں بھی دشمن بھی یا کیا کہ آج اگر علی نہ ہوندے دفعہ نوزہ نام انہیں ضرورت پہی ہیں مگر علی ملتا بھی ہوں نہیں جتا ملنا علی نجل پہلی یہ ذکر یہ محفلہ یہ مجالس یہ کوئی ہامت نہیں یہ ذکر یہ آنہ وہ سہی جتا آنہ دعا کر دیا کہ میرا مالک سانو ایسا بڑھا دے علی ملتا کیا نایم آمد کہ مالک سانو ملتا کی بڑھن دی تو فیقت آس دے ایک سلوات پڑھو بلند آماز سلوات سے مہنم دی سلوات سے مہنم دی سلوات سے مہنم دی سلوات سے مہنم دی تعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سلاما علی ملتا کیا نایم تیرے جیسا کوئی محبوب دنیا میں نہیں مولا تیرے جیسا کوئی محبوب دنیا میں نہیں مولا بھوچاکار شمہ پروانوں کو جو بیتار کرتا بھوچاکار شمہ پروانوں کو جو بیتار کرتا ندامت آفیت علفت شہادت مغفرت جنت ندامت آفیت علفت شہادت مغفرت جنت شہورک رات میں کتنی لکیریں پا سلامت آفیت علفت شہادت مغفرت جنت لہو کی دھار سے لہو کی دھار سے شبیر خنجر توڑ دیتے ہیں لہو کی دھار سے شبیر خنجر توڑ دیتے ہیں کمال زبط سے دستے ستمگر توڑ دیتے ہیں کمال زبط سے دستے ستمگر توڑ دیتے ہیں لہو کی دھار سے شبیر خنجر توڑ دیتے ہیں کمال زبط سے دستے ستمگر توڑ دیتے ہیں شاہ پر ہے پرے فدرس وہاں پر ہے پرے بھئر شاہ پر ہے پرے فدرس وہاں پر ہے پرے بھئر کہیں پر جوڑ دیتے ہیں کہیں پر دو چھوڑ دیتے ہیں لہو کی دھار سے شب دیکھو کریب کے نواع دے لہو کی دھار سے شبیر خنجر توڑ دیتے ہیں کمال زبط سے دستے ستمگار توڑ دیتے ہیں شاہ پر ہے پرے فترس وہاں پر ہے پرے بیرد کہیں پر چوڑ دیتے ہیں کہیں پر دوڑ کہیں پر چاہتا زکتری ہی 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 بن دے ہیں ویمبر کو بیمبر سکتا بڑت دیں اور زکتر کو دھر پڑت دیں اور اگرین میں دوپری داری صافت کریں ہدا باکینہ امیریس کے در ادا بھائی اور اپنی رحمت نور پڑھائی میں چاہتا کمیلی آر بھوڑت ہے درستان آلے ایک میرے زہن چھو میں بچہ دانی آز اسے دادا یاد زہن چھانے نہیں پاچتا آپ کے دادا مجرمنی والے ان کا شیر ہے وہاں ایک بات ہے وہ فرماتے ہیں کہ خودرس نے آسمان پر لکھا خودرس نے آسمان سے لکھا خودرس نے اپنے بر سے لکھا آسمان پر سنیئے خودرس نے اپنے بر سے لکھا آسمان پر مجھ کو دیئے حسین نے دو آلی شان پر خودرس 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 نے اپنے بر سے لکھا آسمان پر مجھ کو دیئے حسین نے دو آلی شان پر مسجد نبی ہے نبی تین سجدے میں ہیں مولا آپ کو تشریف رکھتے ہیں سنیئے آپ سے سنیئے گا اگلے لوگوں میں سے جیسے اگلے لوگوں میں سے جیسے جیسے خودرس نے اپنے بر سے لکھا آسمان پر مجھ کو دیئے حسین نے دو آلی شان پر مجھ کو دیئے حسین نے دو آلی شان پر سجدے میں ہیں نبی کریم پشت پر حسین سجدے میں ہیں نبی کریم پشت پر حسین ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان موسیقع 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 یاب دا می روکgate ایسی لیے من فیصلہ بار بار تھوڑا اقت رہا تھا کہ کہا ایک دن پہلے گا مگر یہ چاند مصر یہ بیٹی کی عطا ہے میرے دن میں آگے رہا تھا ایک آسمان بیٹھتا ہے وہ بھی آسمان ہیں یہ بھی اس میں تلکی آسمان بیٹھتا ہے ایک آسمان بیٹھتا ہے ایک آسمان پر بار محمد وار محمد صلوات ایک آپ سے درخواست ہے ایک تو یہ جو میں نے چاہتے پڑے ہیں ان کا عجر و سواب میں آپ نے بھائی اور محمد سید شاہد جید کو حدیہ کرتا ہوں بھی با خدا عجل سے ہی رہتی ہیں مجمعیاتے رہتے ہیں مگر جو بندے کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے نا وہ ایک تو وہ صحیح تھے اور خلی صحیح تھے دوسرا مجلس کی زینت تھے تیسرا مولا کے مطلب پر ڈیوٹی بھی دیتے تھے تو آپ سے درخواست ہے براہ کرم ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ فاتحہ تراہو سورہ کا ان کو حدیہ کرتے ہیں موسیقی 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 حباز کو شبیر سے ہٹ کر نہیں دیکھا سایا تھا مگر جسم کے باہر نہیں دیکھا سایا تھا سایا کسی دھا بھی سایا تھا تو اپنے آپ ملوہ رکھتا ہٹ کر نہیں دیکھا حباز کو شبیر سے ہٹ کر نہیں دیکھا سایا تھا مگر جسم کے باہر نہیں دیکھا یوسف سے حسی شکل تھی حباز کی لیکن دنیا نے اسے آنکھ اٹھا کر نہیں حباز کو شبیر سے ہٹ کر LAUTE حعود حلی. حلی حد من موسیقی یہ حضرت یوسف یہ قرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا رب اسے بولے یہ حضرت یوسف یہ قرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا اتنے بائی جو لے دیئے مجھ کو ایک عباس دے دیا ہوتا اتنے بائی جو لے دیئے مجھ کو ایک عباس دے دیا ہوتا صلاحہ صلاحہ صلی اللہ محمد مجھے 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 کہ اپنے نام لا کے صدقہ نظریت ترجمانی کر لگا ایک گا سارے جاندے ہو کہ صدقہ صدقہ سارے بولو حرام صدقہ صدقہ مگر صدقہ 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 حرام صدقہ 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 بہت مرمانی ہے کہ یہاں سب جب اللہ پہتے ہیں اپنے شہر دبارہ پڑھوں سادات دبڑھے تو انہوں ہوں نہیں آتے میں پہ پہنچوں دبارہ پہنچوں سے حرام سدگائے سیدہ دے مگر اس آدھا دے آکھ دے مگر اس آدھا دے آکھ دے خدا آساتے علی دست کا حلال کی تہے کمال کی تہے علی کیا جیڑی آدمی سوال کی تہے کمال کی تہے ہمیں ہم نہیں کسی تا ہمیں شروعات ہوئی سوال کی تہے مشمرہ رب تے نال کیتا ہے سارے بھو رونا یہ میرے ناظر جیدر کروکے تو کھوڑا پڑھنا لیا کچھ بھی نہ ہو جائے گا قرآن پاک کو استعمال کیتا ہے تلال کیتا ہے حلال کیتا ہے اور کم جیڑا ہم بھی یاد کیتے سبب حیرانی دا آجتائی اور کم جیڑا ہم بھی یاد کیتے سبب حیرانی دا آجتائی اور کم جیڑا ہم بھی یاد کیتے سبب حیرانی دا آجتائی اگر بناوی حسین دے چھوٹے پال کیتا ہے کمال کیتا ہے تو میں ہاتھ بلاوی کرکے ہرالی اور کم جیڑا آیا ہم بھی یاد کیتے سبب حیرانی دا آجتائی سبب حیرانی دا آجتائی اگر بلاوی حسین دے چھوٹے پال کیتا ہے کمال کیتا ہے علی دلالہ جان اردر جناب کیتا ہے کمال کیتا ہے چھوٹے پال کیتا ہے چھوٹے پال کیتا ہے علی دلالہ جان اردر جناب کیتا ہے باپے دیشان سنائی ہے نا تے میں آلی مصرہ مجد دیتا ہے تے دوڑی دعا بھی آگے انہوں نے سمجھا ہے انہوں نے دعا میرے تک مول کی علی دلالہ جان اردر جان اردر جناب کیتا ہے کمال کیتا ہے علی دلالہ جان اردر جناب کیتا ہے کمال کیتا ہے تے میں آلی مصرہ چھوٹے پال کیتا ہے تے مسئلہ جان اردر جان اردر جان اردر جان اردر جان اردر جان اردر تائیتا بی بی نے چولے سیتے پتول گانے کو بچے آیا کے تائیتا بی بی نے چولے سیتے پاکست ملتے ہو پتول تیرا پاکست ملتے ہو پتول گانے کو بچے آیا کے تائیتا بی بی نے چولے سیتے تائیتا بی بی نے چولے سیتے پاکست ملتے ہو پتول تیرا پاکست ملتے ہو پتول تیرا پاکست ملتے ہو پتول کی تیرا علی دلالا جانے تیر جناب کی تیرا پاکست ملتے ہو پتول گانے کو بچے آیا کی تیرا جو خوش بولانا اے چاند وچ ہے جو خوش بولانا اے چاند وچ ہے اوہر کے روزے میں چھنا مل سی اوہر کے روزے میں چھنا مل سی رسول زادے میں چون کو بے مثال کی دے کمال کی دے رسول زادے میں چون کو بے مثال کی دے یہاں سی بلہ شاہ جی شاہ کی تابس میں کہ شیر بڑھے تو بڑھا ہوتا جا رہے اتنے شیر تلاب کی تن تو سا سارے ہوں ہیں کہ دعا بھی تو سا دیتی ہیں وہ تو سا اے لوگ سے لینے ہیں کہ جوٹا میں شیر آخری شیر پڑھا لگا ایک کہنا کو بٹا ہو سیتا میں لو آکھتے رہی ہے تقیل دارے جہنم تے بیتھے حلن کرم دی اک ارتا نہیں تکیا دارے جہنم تے بیتھے حلن کرم دی اک ارتا نہیں تکیا دارے جہنم تے بیتھے حلن کرم دی اک ارتا نہیں تکیا کرم دی اک ارتا نہیں تکیا اٹھا کے حلن حسین اک بردلال کے درگمال کے درگمال کے درگمال کے درگم تے بیتھے حلن کرم دی اک ارتا نہیں تکیا دارے جہنم تے بیتھے حلن کرم دی اک ارتا نہیں تکیا دارے جہنم اٹھا کے حلن حسین اک بردلال کے درگمال کے درگمال کے دے لگت لال character جہنم کی ترگمال کے درگمال کے درگمال کے楽 owe موسیقی 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 امیر دمور بڑا ظالم اور جابر بادشاہ مگر گیڑا میں جابر آئی اس کو کہیں ہونا زیادہ آل محمد نال عقیدت رکھنا لائے اس نے جنہیں میں نے علم ہوئے اب آکے کربلا تھا اس نے دریائے فرات پانی ہوں بھی بانسا ہال کو ڈایا تے رو رو کیا دا توں یوں بند قسمت پانی ہے جنہاں میرے مرشد حسین تے بندو بڑے بڑے انتقام جتے اتنا جابر اُتھے ایک پارسا مطقی شخص روایت کر دے کہ میں حال میں خواب بچ پاگ نمیدی زیادت کی تھی تے میں کی بکھے سرکار میں سجدانو دے سرکار امام حسین کو بٹھائیں تے خبے دامتیں امیر تیمور کو بٹھائیں ہاں دے میں احرام ہوئے ہاں میں کچھ نہ کیتا یا رسول اللہ یہ تو بڑا ظالم انسان ہے یہ سکی پہ بولا لوگاں شہید کروا ہے قتل کروا ہے حضور حمائے خبردار اے ہی ہوں میرا خوش قسمت امتی ہے جہ لوگاں نو میرے حسین تے منن دے طریقے دسے خود تیمور روایت کر دے یہ نیڑا شبیحات در سلسل ہے یہ تازیہ یہ تیموری دوری شروع ہوئے یہ تیمور شام دے باروں پنجوے نیو دی مندر دے علی دی دھی دی کبر دے آئے اے کبر دے نال کو جھگر پاکی تھی کبر زینب تے فاتح پڑے میارو چس دمیان تیمورے رو کے آدھا اچھال فاتحانی میرا دیتے غیور دی بہن میرا دیتے غیور دیتے میرا دیتے یا مورا دیتے یا شامت دا ملک وہ پسا دے آئے یا موت کیتا ہی مجمورے رو کے آدھا اچھال تو تا پر مائے میں ستھی میرا دو ہون تیری کپار کیوں اتنے میرا دیتے اے دو ہون تیری اے دو ہون تیری اے دو ہون تیری ایسے وزیدہ نام سلیم ایراج بھی اسے بتا کیتا شام بھی اسے منا کیتا جد دو پاچھا پون گئے شام اچھ مخدومتا فاتح تیتتا ایس کبھر دے کول لوگے جب میں تو سنیں اٹھارہ بھیڑاوا دی بھینوں میں کسے ویر کول کبھر دیتا نہیں ملی نا ماں کون نا بابے کول کلی شام میاں را میں چین پھئیے تے کو حسین دا فاتح پڑھنا لائی کوئی میں کبھر دے کلی شام ملی کبھر دے کلی شام ملی کبھر چوان دا ان جب ہے نگری باپے دیتا اٹھے گر پر ویر دا راج ارام پدیر ہے یسر بمچ کل نبیان نا سر سلطہ ہر سلطہ موسیقی 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 ٹھیک ہے میں تخت پاندھا مگر میری ایک شرطی کمینا دک میری شرط ہے مورا تن میں تخت پاندھا تو تھی اپڑی کو زلہ میں سے دل پار بلا جا جی میں نو سو پڑسی لائے حاضر جی میں نو سو پڑسی لائے حاضر چاہہہہ موسیقی difficult جی میں نال زینبتے بے ہمینی دہی نال صحیبہ چاہہہہہہ ایک سو پڑسی مارا تن میں میرا خاندار قتل کر لے مینوں قتل کر لے مگر میری خیلت کا بارہ نہیں کر دی میں تھی گسام کے بارے جلی آمام تنورے سے موتے تبا جمع کیا دائے موہوں میں لے غیلت کے نگئی آئی جدا آئی آئی تھی دہلا دی تو سامچ بادار در پہدر دوریو یسر ابنی شاہ شاہنا موسیقی